کامیاب جوان اور لاہور کلندر کے اشتراک سے مل کر جو کرکٹ کا ٹیلنڈ ہنڈ کوگرام کیا گیا سیالکورٹ میں ان سب کو میں خوشحام دید بھی کہتا ہوں اور ان تمام نوجوانوں کو جو آج دن کے آخر میں سیلیکٹ کیے جائیں گے ان کو میں پیشگی مبارک بات دیتا ہوں اور میں سارے میڈیا کے سامنے خاص شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں لہور کلندر کا لہور کلندر کے اونر جو میں ساتھ بیٹھے ہیں رانا عاطف صاحب کا شہنشاہ فریدی کا بھی اپنی تمام طرح مسروفیت کے باوجود سیالکورٹ کے ہزاروں نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کے لیے میرے بھائی آتشریف لائے میں ان کا ہاں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں رانا عاطف صاحب میں آپ کا ہاں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آقف جویت صاحب جب میں کالج میں پڑتا تھا تو آقف جویت صاحب کی وہ ایک شارجہ کی ہمیں تاریخ ساز والنگ یاد ہے جو انہوں نے بچھار دیا تھا ہندوستانیوں کو ٹرنڈلکر سے لے کے مجھے یاد تھا کہ سارے سارے جو ان کے مجھے ہوئے بڑے کھلاڑی تھے انہوں نے ڈیر کر دیئے تھے تو یہ بھی ما شاء اللہ ایک ہمارے لیجنڈ ہیرو رہے ہیں اور بڑی خوشائن بات ہے آج یہ سب سیالکورٹ میں مجھود ہیں اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے جس کی بات میرے لیڈر میرے وزیر اعظم آپ کے پرائم نیسٹر کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے صرف ضرورت ہے اس ٹیلنٹ تک جانے کی اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں پاکستان کے نوجوانوں سے خاص طور پر جو کرکٹ لورز ہیں انشاءاللہ ہم لاہور کلندر کے ساتھ مل کر ٹیم کامیاب جوان آپ تک آئے گی اور ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان کا یہ ٹیلنٹ ہم قوم کے سامنے لائیں دیکھیں اینڈ آف در ڈے گیارہ پلیئر کھیلتے ہیں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا کی آنکھ دکھا سکتی ہے کہ ہزاروں نوجوان آئے ہیں اس ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام میں لیکن دن کے آخر میں چند نوجوان جو ہیں وہ سلیکٹ کیے جائیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نوجوانوں آپ پارٹیسپیٹ نہ کرو گے جی گیارہ کھلاری سلیکٹ کیے جائیں گے یا دو سے چار لوگ ٹیلنٹ ہنڈ میں ہوں گے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں سپورٹس میں جو سپورٹس آپ کو سکھتی ہے وہ ہے کمپیٹیشن آپ کمپیٹ کرتے ہیں آج یہاں ہزاروں نوجوان جو مجود ہیں آگے ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے ٹیم میں آنے کے لیے یہ جو کمپیٹیشن ہے نا یہ آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے زندگی میں دوسرا ہیلتھ این ویل بین کے لیے میں سمجھتا ہوں سپورٹس بڑی ضروری ہے تو یہ دو چیزیں یہ انشاءاللہ آپ لوگ جب آئیں گے آگے بڑھیں گے ٹیلنٹ ہنڈ میں تو یہ آپ کو زندگی میں آگے لے جانے کے لیے فٹ رکھنے کے لیے کام آئیں گی باقی سلیکشن کے ساتھ ساتھ آپ کی قسمت کا بھی بڑا عمل دخل ہے پاکستان کی ٹیم تک جانا لیکن ہماری یہ کوشش رہے گی میری رانہ عطب صاحب سے بات بھی ہوئی ہے کہ اگر ہم پاکستان کے پلیئرز کو باہر لے جا سکیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے ٹیلنٹ پاکستان میں مجود لیکن ان کی کوئی فائنینشل ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہو سکی ماضی میں کہ اس پلیئر کو ہم باہر لے کے جا سکیں اور طالع طالب جیسے اور بہت سارے ایسے ہمارے نوجوان جو بڑے زبردست ہیں لیکن اگر ان کی ہم بروقت فنینشل ہینڈ ہولڈنگ کریں ان کو سپورٹس کالر پڑ گیا ہے کلپ ٹرکٹ یا اکیڈمی کوئی پراپر نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے چونکہ عمر میر صاحب یہاں پہ موجود ہیں چوئی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ فرما دیجئے گا کہ سیالکورٹ کے اندر جو ہے وہ پراپر کلپ ٹرکٹ یا اکیڈمی بنانے کے لیے آپ لوگوں نے کیا جو ہے وہ وافتہ کی طابت سیالکورٹ میں سپورٹس کے حوالے سے آپ بات کریں تو آپ لوگ رپورٹنگ کر رہے ہیں کافی سالوں سے کم از کم آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا جو ابھی ابھی ٹرائلز یہاں کرانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ کا جو جناس ٹیڈیم ہے وہ زیر تعمیر ہے اور اس وجہ سے ہم وہاں ٹرائل نہیں کروا سکے تو کم از کم آپ موجودہ حکومت کو یہ کریڈٹ دیں وہ سارا ری ویمپ ہونے جا رہا ہے اور پہلے فیز میں وہاں ایک سینٹر آف ایکسلنس بنا رہے ہیں جو سیالکورٹ کے ن تو کم از کم یہ انہیں ایک میں سمجھ دا ہوں ان کے لیے خوشائن بات ہے کہ اگلے چھے ماہ میں سیالکورٹ میں ایک سٹیٹ آف دا آرٹ کرکٹ کا سینٹر آف ایکسلنس ہوگا سیکنڈ فیز میں ہم سارا سٹیڈیم انکلوڈنگ پویلین جو ہے اس کو ری ویمپ کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم پہلے فیز میں ہم پی ایس ایل کے میچز لے سکیں سٹیڈیم کی اس طرح کی کنڈیشن حالت ہو نہیں چاہیے وہاں میچز ہو سکیں فوٹ سٹیڈیم کے لیے بھی بارہ کروڑ پر منظور کیے گئے تھے لیکن حاکی کے سینٹر آف ایکسلنس کے لیے جب سی ایم صاحب سے بات کی گئی پی ایم صاحب سے بات کی اس کے لیے بھی وہ ایڈیشنل فنڈز دے رہے ہیں دیکھیں ہم سب کو مل کے میں سمجھتا ہوں جتنا بھی ہم کام کر سکیں آج بھی جو پی ایس ایل کی فرنچائزز ہیں میں ان سب کو حراجت تحسین اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کرکٹ پرموٹ کرنے کے لیے آ یہ سب سے بیس پلیٹ فارم ہے اس میں ایک کرکٹ کی یا سپورٹ کی ایکانومی بھی جڑی ہے اگر آپ بیس سال پیچھے چلے جائیں تو پلیئرز آکر بھائی بیٹھیں ان سے پوچھ لیں جب یہ پورے کہہ لیں ایک میں سمجھتا ہوں اروج پہ تھے اور ان کو بطور جب یہ پاکستان کے لیے کھیل رہے تھے تو ان کی انکم یا ان کے وسائل اس طرح نہیں تھے جسنا آج ایک پلیئر پی ایس ایل کھیل رہا ہے یا دیگر جا کے وہ لیگز کھیل رہا ہے دوسرے ممالک میں کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو ان کے وسائل ہیں وہ بھی بڑھائے جا سکیں لہور کلندر نے پرائیم نیسٹر عمران خان کا یہ جو انیشیٹیو ہے سپورٹس کا کرکٹ کا جس میں بارہ سپورٹس ہم لے کے آگیا ہیں اس میں کرکٹ کے فروغ کے لیے کرکٹ کاؤز کے لیے لہور کلندر نے والنٹیر لی ہمارے ساتھ ہاتھ ملایا پاکستان کے وسیطر مفاد کے لیے نوجوانوں کی فلاو بیبوت کے لیے وہ تمام نوجوان پاکستان کے جن کا ایک خواب ہے کرکٹ کھیلنا جن کا ایک خواب ہے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنا میں سمجھتا ہوں لہور کلندر اور جتنی بھی دیگر پی ایس ایل کی ٹیمیں ہیں وہ یہ کوشش کہہ رہی ہیں کہ ان نوجوانوں کو موقع دیا جائے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے وہ پرفارم کریں اور پھر اوپر آئیں خاص بات جو میں نے ابھی تک لہور کلندر میں دیکھی ہے ماشاء اللہ ایک تو انہوں نے پانچ لاکھ پاکستان کے نوجوانوں کا ٹیلنٹ ہنٹ کیا ان کا تجربہ ان کا زبردست تجربہ اور اسی ٹیلنٹ ہنٹ میں میں پاکستانیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شاہن شاہ فریدی جیسے ہیروز اس کے بعد حارس روف جیسے ہیروز اور فہر زمان جیسے ہیروز بہت ماشاء اللہ انہوں نے کرکٹ کاؤز کے لیے کام کیا اور سب سے زبردست جو انہوں نے ایک سینٹر آف ایکسلنس بنایا کرکٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے پلیئرز کو پرموٹ کرنے کے لیے آج لاہور کلندر کا سارا تجربہ پاکستان کے نوجوانوں کے کام آ رہا ہے ٹکر لورز کے کام آ رہا ہے اور اسی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح شاہن شاہ جیسے ہیروز قوم کے سامنے آئے ہیں اور میں یہ بات پورے وضوع سے کہہ سکتا ہوں کہ جس کمیٹمنٹ کے ساتھ لاہور کلندر اور کامیاب جوان ٹیم مل کے کام کر رہی ہے انشاءاللہ آنے والے پی ایس ایل میں مجھے پوری امید ہے اس ایفرٹ سے مزید ہیروز سامنے آئیں گے کامیاب جوان ہیروز سامنے آئیں گے چیمپین سامنے آئیں گے جو آگے مستقبل میں پاکستان کا نام روشن کریں گے پاکستان کا پرشم بلند کریں گے اور یہی کاز ہے اور یہ ڈرائیو جو آج سیال کورٹ میں کی جا رہی ہے کامیاب جوان ٹیم اور لاہور کلندر کی مینیمنٹ کے ساتھ مل کر اسی ڈرائیو کو آگے ہم سعود پنجاب میں لے کے جا رہے ہیں پنجاب کے سیال کورٹ کی ٹیم کب توپہ ملے گا دیکھیں یہ ویسے بتا سکتے ہیں کیونکہ جو رولز آف وزنس ہیں پی ایس ایل کے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ دس سال شاید کوئی نئی ٹیم اینٹر نہیں ہو سکتی ہے جو ابھی اس کے رولز ہیں جیسے ہی نئی ٹیم کی گنجائش ہوگی میں تو سمجھتا ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں بہت سارے لوگ ملے بھی ہیں جو سیال کورٹ کے نام سے جیسے سیال کورٹ سٹیلین تھی پہلے اس طرح ایک ٹیم ریجسٹر کرانے کے لیے تیار ہے یہ تو اب پی سی بی نے فیصلہ کر رہے ہیں اور جیسے ہی کریں گے سیال کورٹ انشاءاللہ تالہ اندر ہوگا پی ایس ایل کے اس پول میں آپ نے بڑی زبدست بات کی ہے کہ سیال کورٹ نے کرکٹ کے تو حاصل طور پر بہت سارے ہیروز ماضی میں بھی پروڈیوز کی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آج بھی سیال کورٹ کی اس درتی سے ضرور ایک ہیرہ چننے میں لاہور کے لندر کامیاب ہوگی جو آگے بڑھ کے سیال کورٹ کا بھی نام روشن کرے گا ملک کا بھی نام روشن کرے گا اور یہی قاضی ہے ہماری مل کے کام کرنے کی اچھا اسمان صاحب یہ لگینوں کی آپ نے پاچھ رہ دیا میں نے پرائیم نیسٹر عمران حان صاحب سے بات کی ہے ہم انشاءاللہ پورا سپورٹ سکولرشپ کا پروگرم ڈیزائن کر رہے ہیں اور میرا وعد ہے ان نوجوانوں سے تیار رہے جن کے اندر ٹیلنٹ ہے پرائیم نیسٹر عمران حان پورا موقع دیں گے آپ کو آپ کی فنینشل ہینڈ ہولڈنگ کریں گے کامیاب جوان سپورٹ سکولرشپ کے ذریعے تاکہ آپ باہر بھی جا سکیں اور ملک کا نام روشن کرسکیں کیا میں شاہین شاہ ویڈی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اگر وہ چانل فارس ہے ڈلور ہے ڈانیال ہے بہت سے پلیئرز ہیں میں خود سے کروں تو میں خود ان کے ساتھ آیا تھا دوہزر اٹھارہ میں مجھے بھی بھی آیا کہ انہیں مجھے لے کے آئے تھے میں نے جو پی ایسل کے لئے اس کے بعد ہی میرا نام آ گیا تھا ایک اچھا بچوں کے لئے سٹیپ ہے کہ وہ جنہوں نے بات کیے کہ اس سے مایوس نہیں ہونا کہ اگر سلیکٹ نہیں بھی ہوئے تو یہ ایک جنرل نہیں رہتی ہے یہ آپ کو پر یاد رہتا ہے جب آپ سٹار بنتے ہیں تو میرے خاص سے جتنے بھی لوگ ہیں باقی یہ لوگ آگے جا کے اور ٹرائلز کر رہے ہیں تو پلیز آئے اور اس میں حصہ لے اور پاکستان کا سٹار بنے اور انشاءاللہ ہماری یہی ہے ایم ہے کہ ہم پاکستان کا نام روشن کریں بھائی کی سربراہی میں کر رہے تھے اس کو آپ نے لیجٹیمیسی بکسی اور پورے گورنمنٹ جو ہے اس طرف اس آئی ڈی اے کے پیچھے آگے کھڑی ہوئی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے ہم نے کہیں اور نہیں دیکھا اور صرف کمی ہے تو پلیٹ فارم سو ہماری بڑی خوشی بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ انشاءاللہ آج سیالکورٹ سے ہمیں کوئی ایسا ہیڈا ملے جس کو ہم کیپٹن ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی ٹیم کا حصہ بنانا چاہے تو بہت شکریہ ایک دفعہ پھر اور ہمیں لاہور کلندر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور اس ڈرائب کے اوپر انشاءاللہ ہم کروڑوں پاکستانیوں کو انگیز کریں ہم نے دو ٹیمیں یہاں سے سیلیکٹ کرنی ہے ایک انڈر ایٹین کی اور ایک انڈر ایٹین کی وہ یہاں سے اس طرح ہم نے دوسرے شہروں میں بھی جا کے سلیکٹ کرنی ہے اور اس کے بعد ایک پورا ہمارا ایک کمپریئنسی پرائن ہے کہ ان کو وہ ٹرین کریں گے اور اس کے بعد انڈر ایٹین کروائیں گے اور اس پر سی جو بیسٹ بیسٹ بچے ہوں گے جس طرح آپ نے دیکھا ہے ہمارے ہمارا آسٹریلیا میں بھی کانٹریکٹ ہے یوکشائر کے ساتھ بھی میری پارٹرشپ ہوئی ہے ہم ساپتونککہ میں ہم کوشش کرے ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ ان کو انٹرنیشنلی بھی پلیس کریں ہاکے آنے والے دنوں میں نہ صرف نہور کلندر کو نہ صرف کامیاب جوان کو بلکہ پاکستان کو کامیاب ہیرو مل سکے دیکھیں یہ ویسے بتا سکتے ہیں کیونکہ جو رولز آف وزنس ہیں پی ایس ایل کے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ دس سال شاید کوئی نئی ٹیم اینٹر نہیں ہو سکتی ہے جو ابھی اس کے رولز ہیں جیسے ہی نئی ٹیم کی گنجائش ہوگی میں تو سمجھتا ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں بہت سارے لوگ ملے بھی ہیں جو سیالکورٹ کے نام سے جیسے سیالکورٹ سٹیلین تھی پہلے اس طرح ایک ٹیم ریجسٹر کرانے کے لیے تیار ہے یہ تو اب پی سی بی نے فیصلہ کر رہے ہیں اور جیسے ہی کریں گے سیالکورٹ انشاءاللہ تالہ اندر ہوگا پی ایس ایل کے اس پول میں آپ نے بڑی زبدیس بات کیا ہے کہ سیالکورٹ نے کرکٹ کے تو حاصل طور پر بہت سارے ہیروز ماضی میں بھی پیوڈیوز کی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آج بھی سیالکورٹ کی اس درتی سے ضرور ایک ہیرہ چننے میں لاہور کے اندر کامیاب ہوگی جو آگے بڑھ کے سیالکورٹ کا بھی نام روشن کرے گا ملک کا بھی نام روشن کرے گا اور یہی قاض ہے ہماری مل کے کام کرنے کی شہنشاہ فریدی کا بھی اپنی تمام طرح مسروفیت کے باوجود سیالکورٹ کے ہزاروں نوجوانوں کی حوصلہ فضائی کے لیے میرے بھائی آتر شریف لاہمین کا ہاتھ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں رانا آتر شاہب میں آپ کا ہاتھ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آقب جویت صاحب جب میں کالیج میں پڑھتا تھا تو آقب جویت صاحب کی وہ ایک شارجہ کی ہمیں تاریخ ساز والنگ یاد ہے جو انہوں نے بچھار دیا تھا ہندوستانیوں کو ٹنڈلکر سے لے کے مجھے یاد تھا کہ سارے سارے جو ان کے مجھے ہوئے بڑے کھلاڑی تھے انہوں نے ڈیر کر دیئے تھے تو یہ بھی ما شاء اللہ ایک ہمارے لیجنڈ ہیرو رہے ہیں اور بڑی خوشائن بات ہے آج یہ سب سیالکورٹ میں مجود ہیں اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے جس کی بات میرے لیڈر میرے وزیر اعظم آپ کے پرائم نیسٹر کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے صرف ضرورت ہے اس ٹیلنٹ تک جانے کی اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں پاکستان کے نوجوانوں سے خاص طور پہ جو کرکٹ لورز ہیں انشاءاللہ تعالی ہم لاہور کلندر کے ساتھ مل کر ٹیم کامیاب جوان آپ تک آئے گی اور ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان کا یہ ٹیلنٹ ہم قوم کے سامنے لائیں دیکھیں اینڈ آف در ڈے گیارہ پلیئر کھیلتے ہیں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا کی آنکھ دکھا سکتی ہے کہ ہزاروں نوجوان آئے ہیں اس ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام میں لیکن دن کے آخر میں چند نوجوان جو ہے وہ سیلیکٹ کیے جائیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نوجوانوں آپ پارٹیسپیٹ نہ کرو کہ جی گیارہ کھلاڑی سیلیکٹ کیے جائیں گے یا دو سے چار لوگ ٹیلنٹ ہنڈ میں ہوں گے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں سپورٹس میں جو سپورٹس آپ کو سکھتی ہے وہ ہے کمپیٹیشن آپ کمپیٹ کرتے ہیں آج یہاں ہزاروں نوجوان جو موجود ہیں آگے ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے ٹیم میں آنے کے لیے یہ جو کمپیٹیشن ہے نا یہ آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے زندگی میں دوسرا ہیلتھ این ویل بینگ کے لیے میں سمجھتا ہوں سپورٹس بڑی ضروری ہے تو یہ دو چیزیں یہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جب آئیں گے آگے بڑھیں گے ٹیلنٹ ہنڈ میں تو یہ آپ کو زندگی میں آگے لے جانے کے لیے فٹ رکھنے کے لیے کام آئیں گی باقی سیلیکشن کے ساتھ ساتھ آپ کی قسمت کا بھی بڑا عمل دخل ہے پاکستان کی ٹیم تک جانا لیکن ہماری یہ کوشش رہے گی میری رانہ عطف صاحب سے بات بھی ہوئی ہے کہ اگر ہم پاکستان کے پلیئرز کو باہر لے جا سکیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے ٹیلنٹ پاکستان میں مجود لیکن ان کی کوئی فائنینشل ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہو سکی ماضی میں کہ اس پلیئر کو ہم باہر لے کے جا سکیں اور طالع طالب جیسے اور بہت سارے ایسے مارے نوجوان جو بڑے زبردست ہیں لیکن اگر ان کی ہم بروقت فنینشل ہینڈ ہولڈنگ کریں ان کو سپورٹس کالر دیکھیں چلیں آپ نے سیاسی سوال کہری لی ہے تو میرا یہ پیغام ہے ساری آپوزیشن کو سیاسی طور پہ تو یہ بیروزگار ہیں تو آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ وزیر عظم عمران حان کے کامیاب جوان پروگرام اور لاہور کلندر کے ٹیلنٹ ہنٹ میں آئیں وہاں ہی کچھ کارکردگی دکھائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر بھی کھیلے ہیں